اسلام علیکم میں شازی خان ہمیشہ کی طرح سیمپل اور ایزی ریسپی ہے لبی شیری ٹریفل بنا رہی ہوں اور ٹریفل تو بہت طرح کے ہیں اوریجنل لبی شیری بھی انشاءاللہ آپ سے ویڈیو شیئر کروں گی میں ریسپی اور یہ اگر پسند آئے تو پلیز ٹرائی ضرور کیجئے گا کومنٹ بھی کیجئے گا اور لائکن شیئر کر دیجئے گا اور بس ضرور کومنٹ کیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگ رہی ہے ایزی طریقے سے تیار کی ہوئی ہے یہ انگریڈنٹ میں یوز کر رہی ہوں ملک ہے اس میں 1 kg ہے اور فروٹ کوکٹیل یوز کیا ہے میں نے فریش فروٹس یوز نہیں کیے ہیں ابھی گھنڈنز ملک یوز کیا ہے جو کہ میں نے گھر میں بنایا ہے اس کی ریسپی بھی انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گی فریش کریم ہے اور یہ میں نے کوکٹیل میں سے جو اس کا شکر سیرہ پر وہ الگ کر لیا ہے جیلی ہے ریڈ اور گرین یوز کر رہی ہوں کیک کے سلائسز کاٹ لیا ہے اور کون فلار ہے 3 ٹی بل سپون اور کیورا وارٹر ہے کیورا ایسنز بھی ہم یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا وائٹ کسٹڑ تیار کریں گے جس کے اندر ہم یہ دودھ گرم کرنے کے بعد اس میں کون فلار جب یہ بوائلنگ جو ہے شروع ہو جائے اس کے اندر بوائلنگ پروسس اس کے اندر پر اس کے اندر ہم جو ہے کون فلار ایٹ کریں گے ڈیزولف کر کے 3 ٹی بل سپون یوز کر رہی ہوں میں نورمل ہمیں کسٹڑ بنانا ہے جس طرح تھک جتنا کسٹڑ ہوتا ہے اچھا اس سٹیج پہ کسٹڑ تیار کرنے کے بعد ہم ایک کام کر سکتے ہیں کہ فریش ٹیم اور کنینس ملک اس میں شامل کر سکتے ہیں اور دوسری طریقے سے یہ ہے کہ جب یہ تھنڈا ہو جائے تب آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں تو میں نے سیکنڈ سٹیپ جو ہے میں اس طریقے سے تیار کروں گی یہ میں نے کسٹڑ الگ کر لیا ہے تھنڈا کر لیا ہے اس کے اندر کیوڑا وارٹر میں ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی سموتھ کر لوں گی پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس کے اندر باقی چیزیں شامل کریں گے اور اس کو وسک سے بہت اچھا سموتھ کر لیں گے اس طریقے سے اس کو بلکل مکس کر لیجے لمز نہ رہیں بلکل ملکل کریمی ٹیکچر ہو جاتا ہے آپ اس کو بنا کے ارام سے ازلی فریج میں رکھیں دعوتوں کے علاوہ بھی کرننس ملک اور فریش ری میس کے اندر شامل کر کے اچھی طریقے سے مکس کروں گی یہ اس طریقے سے بلکل سموتھ جو ہے ماں کسٹڑ تیار ہو گیا ہے کے کے سلائسز کے اوپر جو میں نے کوکٹیل کا جو وہ تھا شگر سیرپ میں نے ایلگ کیا تھا وہ ڈال دوں گی اس کے تو فلیور بھی آ جائے کے کے اندر اور دوسرا یہ بہت سوفٹ ہو جائیں گے اور ہم اس کے اندر جو تین ہے کوکٹیل کا فروٹ کوکٹیل وہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے میں نے ایک چھوٹا تین بھی بڑا والا بھی آپ ڈال سکتے ہیں اپنی مرضی کے حساب سے جیسے آپ کو اچھا لگے بڑھا سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں تھوڑی جیلی شامل کر دوں گی اچھا یہ میں نے تھوڑا ایزی اور سیمپل ریسپی ہے جو کہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں جو اوریجنل لبی شیری کی ریسپی ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گی وہ جو ہے فریش روٹس کے ساتھ جو بنتا ہے اب اس کے پر ہم اپنی کسٹڈ پورا پور کر دیں گے اس کو کبر کر دیں گے اس طریقے سے ہم پورا اس کے اوپر ڈال کے اور اس کو ہم ڈیکوریٹ کریں گے جیلی سے کریم سے اور تھوڑے میں نے فوڈز بچا لیا تھے ٹن میں سے جو میں ڈیکوریشن میں یوز کروں گی جس طریقے سے چاہے آپ کو اچھا لگ ہے آپ اس کو ڈیکوریٹ کیجئے اور اپنے گیسٹ کو سرف کیجئے گھر میں بنا کر رکھیے انجوائی کیجئے مزیدہ ٹھنڈا چل کر کے آپ یوز کیجس کو کھائیے اور مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیں گے آپ کو ریسیپی کیسی لگی اور کوشش میری ہوتی ہے اور سیمپل ریسیپیز لے کر رہا ہوں جو آپ کو پسند آئے اور اگر یہ ویڈیو بھی پسند آئے تو پلیز آئیکن شیئر کر دیجئے گا اور پوری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا تینکیو سو مچ اور پلیز آئیکن شیئر کر دیجئے اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئیے تو موسیقی 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 موسیقی